اے گائز گوڈ مورننگ نمسکا اور ویلکم تو ور یوٹیوب چینل آن لائن گیان بھائی آنند تو ساتھیو آج ہم آپ کے لئے اتراکھن سامانی گیان کا تیتیسوں پارٹ لے کر آپ کی اپنے آن لائن گیان بھائی آنند چینل سے پرستت ہوئے ہیں اس سے پہلے کہ ہمارے جو لیکچر ہیں آپ کے لئے بہت فائدہ بن ثابت ہو سکتے ہیں چھائے آپ کسی بھی اقزام کی تیاری میں لگن سیلیں تو نیچے ڈسکرپسن میں اس کی لنک ہے اس کا جرور فائدہ لیں ساتھیو آپ کے لئے بہت فائدہ مند ہوں گی وہ تو اتراکھن سامانی گیان سامانی ہنڈی اور بھی سارے جو مہترپون کانپیٹی اقزام کے لئے سے سامانی جو ہمارے لیکچر ہیں ان کا فائدہ جرور لیں فری آف کاشٹ تو اس سے ہمارے چینل سے جڑیے گا ساتھیو سبسکرائب کر کر اور بگل میں بیل آئیکن جرور دبائیں اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر جرور کریے گا تو آج ہم اتراکھن سامانی گیان کا جو ہمارا کچھ سمائے پہلے سے ہمارے جو چھے لیکچئر جو پریٹرے کے سطلوں پر آ چکے ہیں آج ہم اس کا ساتھوہ لیکچئر گڑوال مندل کا لا رہے ہیں آج ہمارا جو جنپت قبر کریں گے ہم پوڑی گڑوال جنپت کو قبر کریں گے تو اس سے پہلے کہ ہمارے جو چھے جلے ہیں گڑوال مندل کے وہ ہم نے بھلی بانتی قبر کر لے ہیں اور اچھا ریسپونس آپ لوگوں کا آرہ ہے تو ایسے ہی ہمارے چیلنگ کے ساتھ بنے رہے ہیں تو پوڑی گڑوال کے بارے میں آج ہم اس ویڈیو لیکچئر میں جاننے کا پریاث کریں گے سرورت ہم آپ کو بریپ میں آپ کو بتا دیتے ہیں اس میں ہم کیا کیا جاننے کا پریاث کریں گے تو پوڑی گڑوال کی ہسٹری ہم تھوڑا سا آپ کو بتانے کا پریاث کریں گے تو پوڑی گڑوال کے بارے میں ہم آپ کو مکھی مکھی جو پریٹک اسطل ہیں ان کے بارے میں ہم بتانے کا پریاز کریں گے تو تیسرا جو انتیم ہمارا اس میں لکش رہے گا اس کے جو پریٹک اسطل ہیں اس سے جو جڑی کہاوتیں ہیں کیو دنٹیاں ہیں اس کو بھی آپ کو ہلکی سی کبر کرتے ہوئے چلیں گے تاکہ وہاں سے آپ کا پرشن بن گیا تو وہ بھی چھوٹے نہ تو بھائیو اور میرے ساتھو یہ بہت ہی انٹریسٹنگ آپ کے لئے ٹاپک ہونے والا ہے تو ونے رہے ویڈیووں فستے لاس تک آپ کے لئے بہت ہی مزا آئے گا اس ویڈیو لیکچر میں تو پوڑی گڑوال کے بارے میں جانا ہے تو میرے ساتھو جیسا کہ ہم نے ایتیہاسک والے ٹاپک ایتیہاسک والے جو چیپٹر تھے ہمارے اس میں کبر کر لیا تھا کہ پہلے یہاں پہ گورکھاو کا ساسن تھا اٹھار سو چار سے اٹھار سو پندر تک اٹھار سو پندر کے بعد کیا ہوا یہاں پر کس کا راج ہو گیا تھا بیٹیس ساسن کا راج ہو گیا اٹھار سو پندر سے اٹھار سو چالیس تک جو بیٹیس گڑوال کی رازدھانی رہی تھی وہ کہاں رہی تھی سرینگر اٹھار سو پندر سے اٹھار سو چالیس تک جو بیٹیس گڑوال کی رازدھانی رہی تھی وہ رہی تھی سرینگر جو پوڑی گڑوال کا ایک نگر ہے اب بات کریں میرے ساتھ جو جیسے ایسے اٹھار سو چالیس کے بعد کی بات کریں رازدھانی سرنگر سے کہاں کر دی بیٹس جو ساسن اسمائی گڑوال راج میں راج کر رہا تھا اٹھار سو چالیس کے بعد یہاں سے رازدھانی استانانتیت کہاں کر دی گئی پاڑی گڑوال میں کر دی گئی تو اٹھار سو چالیس سے یہاں پاڑی گڑوال میں بیٹس گڑوال کی رازدھانی رہی تو اس کے بعد اس کو ایک ظلہ بنا دیا گیا کہاں کا اتراکھنڈ کا تو بیٹس ساسن کے سمحی اس کو ایک ظلہ بنا دیا گیا تھا تو ستنترہ جیسے ہمارے دیش کو ملی پندر اگست انیس سو سہتالیس کے بعد تو انیس سو ستر سے اسے گڑوال منڈل کا کیا کر دیا مکھالے بنا دیا گیا تو یہ دی آپ کو ویدید ہوگا ہمارے جو اتراکھنڈ میں دو منڈل ہیں کماؤ منڈل اور گڑوال منڈل تو گڑوال منڈل کا اس کو انیس سو ستر کے بعد مکھالے بنا دیا گیا تو پاڑی گڑوال کو انیس سو ستر سے گڑوال منڈل کا مکھالے بنایا گیا اور اس سے جڑی دو تین فیکٹ آپ کو روپ روپ کروائیں تو پاڑی اور دیو پریاغ جو ہے جہاں پہ بھاگی رہتی اور الکنندہ کا سنگم ہے اس کے مدھی اس کو پل سے بھی جوڑ دیا گیا تھا چوبیس دسمبر دوہزار ایک سے تو پاڑی اور دیو پریاغ کو چوبیس دسمبر دوہزار ایک سے پل سے بھی جوڑ دیا گیا تھا اب اس سے پاڑی گڑوال سے جڑے دو تین فیکٹو کی اور آپ کو لے چلے تو میرے ساتھ جو ایشیا کا سب سے بڑا دوسرا اسٹیڈیم بن رہا ہے راسی میں راسی میں ایک اسٹیڈیم انتراشتی اسٹیڈیم بن رہا ہے تو اس کا جو نرمان کاری جو شروع ہوا میرے ساتھ ابھی شروع ہی ہوا ہے انتراشتی اسٹیڈیم ہے پاڑی گڑوال میں ہی اسٹیت ہے اب آپ بات کریں ساتھ یہاں پہ آپ کو کئی درسنی اسٹیشن ملیں گے بیسیکلی ہاں کنڈولیا پھاڑی پر ہی کی ڈھال پر اسٹیت ہے اس سے جڑے جو بھی فیکٹ ہیں ہم آپ کو لے چلتے ہیں اس سے جڑے جو درسنی پریاث کرتے ہیں چلیے ساتھیوں تو اب چلتے ہیں ہم جو پاڑی گڑوال جنپت کی جو رازدھانی تھی اٹھار سو پندر سے اٹھار سو چالیس تک بیٹیز گڑوال کی وہ تھی سری نگر تو سری نگر کیا ہے ایک درسنی اسٹلوم ہے پاڑی گڑوال جنپت کا مکہ آتا ہے یہاں کی بات کریں میرے ساتھ اس کی اسٹاپنا اس نگر کی اسٹاپنا کا سرے محپتی سا کو جاتا ہے تیر سو اٹھاون اس بھی میں محپتی سا جو اس میں پاوارونس کے ساسک تھے ان کے دوارہ کی گئی تھی بعد میں ساتھیوں گڑوال راج کی تو رازدھانی اسٹانانتریت کی گئی تھی گڑو کا ایک ایک کرن جس رازدھانی کیا تھا ازائپال کے دوارہ پندسو پندر اس بھی میں گڑوال راج کی رازدھانی سری نگر کو اسٹاپنا کی گئی تھی تو رازدھانی جو اسٹانانتریت کا سری جو جاتا ہے ازائپال کو جاتا ہے پندسو پندر اس بھی میں اور اس کی اسٹاپنا کا سری جو جاتا ہے تیر سو اٹھاون محپتی ساکو جاتا ہے سرنگر اور سرنگر سے بارے میں جانے تو میرے ساتھ اس میں جو آپ کا آج کل جو گڑوال بسو بھی دھیا لائی جو اسطاپنا ہوئی ہے 1973 میں یہیں سرنگر میں ہوئی ہے اور کماؤ منڈل کی بات کریں کماؤ منڈل میں کہا پر ہوئی ہے نینی تعلوم ہوئی ہے 1973 میں تو اس سے جڑے اتنے فیکٹ آپ کو یاد رکھنے ہیں اب چلتے ہیں ہم سرنگر سے جو درسنی اسطل ہیں کون کون سے درسنی اسطل ہیں جو پرے ٹکوں کو یہاں پر لباتے ہیں اور اس سے جڑے جو فیکٹ ہیں ہم آپ کو روبرو کروائیں گے دھار دیوی منڈل سرنگر کا ایک مکھ پرے ٹک اسطل ہیں دھار دیوی منڈل کی بارے میں بات کر رہے تو یہاں کالی دیوی کو سمرپت ہے جو کالی ماتا ہے کالی دیوی کو سمرپت یہاں منڈل ہے اس سے جڑے یہاں کے جو نیواسی ہیں اسطانی نیواسی ان کا کہنا کیا ہے ساتھیوں کی اس مورتی کا جو چہرہ ہے جیسے جیسے صبح ہوتی ہے ایک لڑکی کا چہرہ یہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اور پھر جیسے دو پھر ہوتی ہے تو عورت کا چہرہ اور جیسے رات ہوتی ہے تو یہاں پر بوڑی بوڑی ماتا کا بوڑی عورت کا چہرہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اس مورتی کے اور دیکھیں تو اس پرکار اس اسطانی نیواس کی اس منڈل کے پر یہ ایک کہاوت ہے تو دھار دیوی منڈل اسی کے لئے میرے ساتھ جو بہت ہی پرسدہ اسطل مانا جاتا ہے سرنگر کا تو اب چلتے ہیں سرنگر کا جو نیشٹ جو پڑیٹ ہے اس طرح ہے سوم کا بانڈا سوم کا بانڈا بھی ایک کیا ہے درسنی اسطل کے سرڑی میں آتا ہے کہا کے جو پوڑی گڑوال جنپت کی اب اس میں بات کریں اس میں خاص کر کیا ہے اب اس میں بات کریں سوم کا بانڈا بیسیکلی کہ ایک کیا ہے اسمارک ہے اسمارک ہے جو پور جو یہاں پر رازاؤں مہاراجاؤں نے جو گڑوال ونسو اور گڑوال کے رازاؤں نے یہاں پر راج کیا تھا ان کے جو بھی سکی سمبندی ہیں کیونکہ یہاں پر ان کے رازدھانی تھی ان کے ہی جو ان کے سبگی سمبندی تھی اپنے رازاؤں کے لئے ان نے ایک اسمارک کا یہاں پر کیا کیا نرمان کیا تو اس سے نام کو دیا گیا سوم کا بانڈا تو یہاں بیسیکلی دیول گڑمہ استی تھا اس کے علاوے ہاں پر پراشن گفھائیں بھی ہیں میرے ساتھوں تو سوم کا بانڈا بھی ایک کیا ہے اس اسمارک کو دیکھنے کے لئے مکھ کے اسمارک ہے جو ہے سری نگر میں تو سری نگر بھی ایک درسن استل کی سری نگر میں آتا ہے جو کی سوم کا بانڈا جو سری نگر میں استید ہے اب چلتے ہم نیکسٹ جو ہمارا پریٹ اگستل ہے وہ ہے سنکر مٹ سنکر مٹ بھی کیا ہے میرے ساتھوں پوڑی گڑوال جنپت کا ایک مکھ یہ پریٹ اگستل مانا جاتا ہے جو کی سری نگر میں استید ہے سنکر مٹ کی بات کریں میرے ساتھ اس کا جو نرمان کیا گیا تھا آدھی گروہ سنکرہ چاری نے کیا گیا تھا اس میں درسن استل کیا ہے کیوں پھر میں سہے یدی ہم اس مٹ کی اور جائیں اس کے گرب گھر میں ہم دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں بھگوان بشنو اور لکشمی ماتا کی جو مورتی ہے یہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملیں گی سنکر مٹ اسی لئے ہی پرسد ہے اس کو دیکھنے کے لئے بہت ہی پریٹ اگستل یہاں پر آتے ہیں کیونکہ اس کے گرب گھر ہے اس مندر کے گرب گھر میں جائیں تو ہمیں پرکٹی کی اور سے ہی یہاں پر بشنو بھگوان اور لکشمی ماتا کا کیا ملے گا مورتیاں ہمیں یہاں استعبت ہونے کو ملیں گی اب چلتے ہم نیکسٹ جو ہمارا سری نگر کا پریٹ اگستل ہے وہ ہے کیشورائی مٹ کیشورائی مٹ کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں تھوڑا سا کیشورائی مٹ کا جو سرے جاتا ہے وہ جاتا ہے جو ڈکشن بھارت کے اس سمائے کے جو بطرنات گھومنے کے لئے آئے تھے وہ تھے بھار کون تھے کیشورائی کیشورائی کیا تھے میرے ساتھ یہاں پر ایک بھکت تھے وہ کیا کر رہے تھے بطرنات کی یاترہ پر آئے ہوئے تھے بڑ وہ پیدل چل کر آئے تھے یعنی اتدک تھکان کے قارن وہ ایک جگہ پر کیا کر دیا تھا انہیں وشرام کر دیا گیا تھا اور جیسے ہی انہیں کیشورائی جی نے وہاں پر بشرام کیا تھا تو بھگوان جو بدری تھے ان کے سوپنمہ آگئے اور انہوں نے وہیں پر ہی ان کی مورتی دبی ہونے کی بات کہیں تو یہیں پر ہی کیشورائی جی نے ان کی مورتی کو کھوڑا اور یہیں پر ہی ان کی اسطاپنا کا دی گئی تھی تو کیشورائی جی کے اسی مٹ کے لیے یہاں پر کئی جی پرے ٹاکستال یہاں پر دیکھنے کو آتے ہیں تو اس سے جڑی ایفیکٹی بھی آپ کو یاد رکھنا ہے تو کیشورائی مٹ جو ہے سرنگر میں اسطح ہے جو کی پوڑی گڑوال جنپت کا ایک نگر ہے اب چلتے ہیں ساتھیوں ہم نیکس جو ہمارا سرنگر کا پرڑی ٹاکستال وہ ہے کملیشور مندر کملیشور مندر کے بارے میں آپ کو بتائیں تو کملیشور مندر سرنگر میں اسطح ہے کملیشور مندر کے بارے میں بتائیں تو کہاوت جو کیوں دنتی ہے جب بھگوان رام نے بھگوان سب کے ایک ہزار پھولوں سے کیا کی تھی اپاشنا کی تھی تو بھگوان رام کو لگا کہ اس میں ایک فول کم ہو گیا ان کو لگا کہ میں نے نو سو نیرانبہ پھولیس میں چڑھائے تو بھگوان رام نے اس کا پریشت کر کر اپنی ایک آگ یہاں پہ دان میں دے دی تھی تو ان کو لگا کہ بھگوان رام کو ایک فول اس میں کم ہے تو اسی پرکار میں ساتھ یہاں جو بھی اس طرح پتر پتر پرابتی کے لئے یہاں پر آتے ہیں اور کم لے شور مندر میں گھی کے دیے سے اپنے اپاسنا کرتی ہیں تو کم لے شور مندر کیا ہے ایک سیرنگر کا مکھ یہ پریٹک اسطل ہے یہاں ایک پتر داتا کے روپ میں بھی مانا جاتا ہے اب چلتے ہیں نیکسٹ جو ہمارا پریٹک اسطل ہے اور نگر ہے جو پوڑی گڑوال کا وہ ہے کوٹ دوار کوٹ دوار کے بارے میں بات کریں یہاں کیا مانا جاتا ہے گڑوال کا پرویش دوار مانا جاتا ہے اور اس کے بارے میں بتایا ہے تو یہاں بھی ایک نگر ہے کس کا پوڑی گڑوال جنپت کا کوٹ دوار کے بارے میں بات کریں میرے ساتھ تو یہاں پر جو انتیم ہمارا گڑوال جلی کا جو ریلوے اسٹیشن ہے ایک مات جو ریلوے اسٹیشن ہے وہ کوٹ دوار میں ہی تو اس سے جڑے جو درسنی اسٹل ہیں اس میں سورو پر تم آتا ہے کڑوال آسرم تو کڑوال آسرم کا آپ نے نام جرور سنا ہوگا میرے ساتھ ہیم کوٹ اور مانی کوٹ پروت کے مدی اور کڑوال آسرم اسٹیت ہے پہلے کے جو پراجین جو ہمارے گرو تھے ان کے جو جو مانا جاتا ہے اب بات کریں میرے ساتھ اس کو ورطمان میں چوکی گھاڑ بھی کہتے ہیں جو مہتوپوڑ چیزیں جیسے مہرسی گواتم نے بیسوا میتر نے کڑو کی یہاں پر تپشو اسٹلی تتھا جو راجاز دشینت اور سکون تلہ کے پریم پر سنگ اور بھرت کے جنم پر ہمارے بھارت دیش کا نام بھارت پڑا ان کا ہی نام پر ان کے ہی جنم اسٹلی ہونے کے کڑو آسرم جو ہے جو کہ کڑو آسرم جو مہتو مہتو جاتا تھا تو اب جان سکون تلم کی جو رچ کالی داس نے کی ہوئی تھی یہ پر ہی کی کی تھی اور کالی داس نے بھی یہ سے اپنی گروں سے شکشہ گھرن کی گئی تھی تو کڑو آسرم جو ہے بیدیہ آدھیان کا پراجین میں ایک مکھے کیندر مانا جاتا تھا تو اسی کالا گڑ بھی میرے ساتھی کالا گڑ بھی مکھے پر دوار کالا گڑ باند جو رام گنگ گنگ ندی پر اس باند کو دیکھنے کے لئے بہت جو پر یات رہی آتے ہیں کالا گڑ مکھے پر دوار جو بھی رام گنگ ندی بنا کالا گڑ باند کے لئے پر سدھ ہے اب چلتے ہیں ہم کوڑ دوار کا نیکش جو پری اٹک اسطلو ہے سدھ بلی مندر سدھ بلی مندر بھی کیا ہے کوڑ دوار کا پری اٹک اسطلو سدھ مندر بلی مندر میں خاص بات یہاں ہے کہ یہاں پر ہنوان جی کا ایک مندر ہے ہنوان جی کے اس مندر کو دیش کے لئے درس نی جو سرد دھ دھ لئے اس مندر کو آتے ہیں اب چلتے ہیں میرے ساتھ ہم جو کوڑ دوار کا فیمز جو جگہ ہے دوگڑ دوگڑ میرے ساتھ جو جن جاگران اس میں چل رہا تھا یعنی جو سوراج پرابتی کے لئے اپنا دیش پہ اپنا حق کے لئے جو ساسن چل رہا تھا اس کے لئے مہتوپر مانا جاتا ہے جیسے بات کرے کولی بیگار پر تھا دولا پال جو بھی کوپر تھا چلی ہوئی تھی ان کے جن جاگران کے لئے یہ اس تل مانا جاتا ہے کیونکہ یہ سے ہی اس کا کیا ہوا جو بات کریں دگڑڈا کی بات کریں دگڑڈا تاپنا کا سری جاتا ہے دھنی رام مصر جی کو دگڑڈا کی اس تاپنا کا سری جو جاتا ہے دھنی رام مصر کو جاتا ہے کہا یہ جاتا ہے کہ انہیں ہلکے سے ایک کھیت میں اس کو بس آیا تھا اب بات دگڑڈا کی نیوازی بھوان سنگھ راوت کے ساتھ پسٹل سیکھنے کی ٹریننگ 1930 مہا ان کے دوارے لی گئی تھی چندر سگر آجاد نے ٹریننگ لی تھی اپنے دوست تھا نیوازی بھوان سنگھ راوت کے ساتھ ان کے جن جاگرن ہوا کولی بیگار پر تھا اور دھولا پال کی آندولن آری سماج کی اس تاپنا تو ان کی جن جن جاگرن کے لئے جو لوگوں نے نیوازی نے دوگڑڈا سہی اس کی شروعات کی اور دوگڑڈا مہین کا سمیلن ہوا کرتا تھا تو اس کے لئے دوگڑڈا جو جگہ ہے اب چلتے ہم جو نیکش جو ہمارے پالی گڑھوال جن پت بینسر مہادیب بینسر مہادیب کی بارے میں بات کریں میرے ساتھ بینسر مہادیب کی ہے ایک پالی گڑھوال کا مکھ پر مہادیب بینسر مہادیب بیسیکلی ایک سب کا مندر ہے اس میں بات کریں اس کو برنیسور سوامی بھی کہتے ہیں یہاں پہ کارتک پونیما کو ایک بڑا ملے کا آویزن یہاں پر کیا جاتا ہے اب چلتے ہیں نیل کنٹ مہادیب کی اور نیل کنٹ مہادیب بھی پوڑی گڑھوال جن پت کا مکھ پر مہادیب سوامی 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 نام دو پروت ہے اس اس مکھ پروت مہادیب سوامی 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 اس سوامی پروت پروت سوامی جو بھی ہمارے ہیں یہاں سے آپ کو ہوں بہو دیکھنے کو ملیں گے تو کھرسو بھی ایک پریٹا کو کے لیے موکھی پریٹا کے اس طرح مانا جاتا ہے تو جوالا دیوی جوالا دیوی کا مندر بھی کہا ہے میرے ساتھوں کہاں پر ہے پاڑی گڑوال جنپت میں استد ہے یہاں ایک سکتی پیٹ ہے کہاں پر دیوی درگا کا دیوی درگا کا ایک سکتی پیٹ ہے جو جوالا دیوی کا آپ کلتے ہیں ہم لینسر ڈاؤن کیوں لینسر ڈاؤن بھی کہا ہے مکھی پریٹا کے اس طرح ہے کہ اس کا پاڑی گڑوال جنپت کا لینسر ڈاؤن کی استاپنا اور یہاں پر کون سی جگہ ہے فیمس ہے اس کے بارے میں بتایا ہے تو اس کا جو استاپنا کا سری جو جاتا ہے تو اس سمائے کیونکہ آپ کو ویڈید ہوگا کہاں پر بیٹس ساسن کا راج تھا تو بیٹس ساسن کے ایک ناغریک جو ہے اٹھار سو ستاسی میں کلارڈ لینسر ڈاؤن نے ہی اس کی استاپنا کی تھی لینسر ڈاؤن کی بیسیکلی یہاں پر آپ کو کیا چیزیں دیکھنے کو ملے گی یہاں پر ایک یدھ اسمارک ہے اور جو گڑوالی سینکوں کا یہاں پر میس بھی ہے میرے ساتھ وہ بھی درسن استل مانا جاتا ہے اب کے بارے میں بات کریں تو لینسر ڈاؤن میں یہاں پر ہی گڑوال رائفل کا جو مکھے کمانڈ آپیس بارتی سینہ کا ہے وہاں بھی ایک مکھے استل ہے تو لینسر ڈاؤن کی استاپنا کی سریک آٹھار سو ستاسی میں لار لینسر ڈاؤن کو جاتی ہے یہاں پر آپ کو دیکھنے کے لیے جو یہاں کے سینکوں کا یدھ اسمارک ہو گیا اور گڑوالی میس اس کے لیے آپ کو دیکھنے کو یہاں پر ملے گی اب چلتے ہم جو پوڑی گڑوال جنپت کا پریٹیکش تعلق ہے وہاں تارکیسورم آدب تارکیسورم آدب بھی ایک سبھ کے لیے سبھ بھگوان کے مندر کے لیے پرسد ہے پوڑی گڑوال جنپت میں اس کے بارے میں بات کریں میرے ساتھ یہاں بیسو گنگا اور مہدو گنگا کے سنگم پر استد ہے اب چلتے ہم نیشٹ جو ہمارا پریٹیکش تعلق ہے وہاں دیولگڑ دیولگڑ بھی کیا ہے پوڑی گڑوال جنپت کا مکہ پریٹیکش تعلق ہے یہاں دیولگڑ کی بات کریں میرے ساتھ جو گڑوال کے اس سمائے کے راجاؤں کی رازدھانی مانا جاتا ہے دیولگڑ کو اب بات کریں میرے ساتھ جو اس سمائے کی جو گڑوال نریسوں کی جو کل دیوی تھی راج راجسوری دیوی تو راج راجسوری دیوی کا جو مندر ہے وہ پوڑی گڑوال کے دیولگڑ میں ہی استد ہے جو کی کیا تھی گڑوال نریسوں کی کل دیوی مانی جاتی ہے اب جو ہمارا لاشٹ اور انٹیم جو ہمارا پریٹیکش تعلق ہے کہاں کا پوڑی گڑوال جنپت کا وہ ہے کوٹ مہدیب کوٹ مہدیب جو ہے کا جو مندر ہے یہاں پریٹیک استدلوں کے لئے مہتپون مانا جاتا ہے اس میں بات کریں جب میرے ساتھیوں جب رام کا جب اسمیگ یگی ہوا تھا تو ان کے جو اسمیگ یگی گھوڑے کو روکا گیا تھا ان کے ہی لفکس کے دوارہ اب یہاں پر رام کا کیا ہوا آگمن ہوا اسی لئے اس استدل کو مہتپون مانا جاتا ہے تو ساتھیوں ہم نے آپ کو آج جو اس ویڈیو لیکچر میں بتایا وہ بتایا پوڑی گڑوال جنپت کے بارے میں تو پوڑی گڑوال جنپت کے سے جڑے آپ کے کوئی بھی فیکٹ کوئی بھی سجاؤ آپ کے سمجھ میں نہیں آرہے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ کے ماتے ہم سے جرور بتا سکتے ہیں یدی کوئی مشٹیک ہو گئی ہو تو اس کے بارے میں بھی جرور بتا سکتے ہیں اور ساتھیوں ہمارے اب جو نیکسٹ جو ہمارے چلیں گے وہ چلیں گے ہمارے کماؤ منڈل کے زلے تو آپ ہمارے چینل کے ساتھ بلکور فیڈیو آف کاؤس جڑ سکتے ہیں اتراخن سامانی گیان کے لئے اور ابھی مہتپور جو ٹاپک ہے ان کے لئے بھی تو تینکیو پور وچنگ ساتھیوں تو have a nice day god bless you نئے ہو تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بغل میں پریس بیل آئیکن جرور دبائیں thank you thank you share جرور کریں